اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَن يَتُوبًا اگلا سواجی خلیل احمد صاحب پوچھتے ہیں فیجی سے کہ ہمارے ہاں مسلم سکول بھی ہیں لیکن ماحول اکثر غیر اسلامی ہے تو اس حال میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے باہر ممالک میں جو بیرون ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں بچے سپوائل ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے آس پاس طوفان تھا آندھیاں نافرمانی کی چلتی رہیں لیکن یہ بچت محفوظ رہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ والدین اپنا ماحول بدلیں وہ کیسے بدلیں اپنا ماحول بدلیں اپنی مجلس بدلیں اپنی محفوظ بدلیں اپنے دوست احباب بدلیں بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے ماں کی گود سے بچے کے دل اور دماغ میں جو چیز راسخ ہو جائے اسے مرنے تک کوئی نہیں نکال سکتا ہے ہمارے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا سکول بھیجھے یہی دیکھیں یہی تو علمیاں ہیں تربیت والدین نہیں کر رہے جو کھیلانے کی جو تربیت کی عمر ہے وہ تو آپ دوسروں کے حوالے کر رہے اور اس ٹیچر کے پاس ساٹھ اور بچے بھی ساٹھ اور بچے اتنے بچوں کو ایک ماں چار بچوں کو نہیں سنبھال سکتی اور ساٹھ بچوں کے پاس جو جو ایک ٹیچر چالیس پچاس بچوں کو سنبھال رہی ہے یہ ماں وہاں بھیج کے مطمئن ہو جاتی کہ میرے بچے کی اچھی تربیت ہو رہی اور اپنے چار بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی عجیب بات ہے عجیب بات ہے تو اس لیے کیونکہ والدین ہی اصل جو نمونہ ہوتے ہیں سب سے پہلے والدین ہوتے ہیں فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہودی بنا دیں مجوسی بنا دیں نصرانی بنا دیں والدین ہیں اس میں بہتر اور افضل بھائی رئیس خانسا بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ ماف کر دیا جائے کیونکہ ماف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں جو ماف کرے گا اسے ماف کیا جائے گا اور دوسری بات یہ کہ ہنین کا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہنین میں جب بھاگ دوڑ سی ہوئی اور بھگدر جسے کہتے ہیں وہ مچی تو ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جو پاؤں آ گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑی سے ایسے اسے چھڑی اس کی طرف اسے ماری زرہ پہنی تھی کیا لگی ہوگی اسے تو شاید پتہ بھی اتنا نہ چلا ہو تو اور یہ بھی فرمایا کہ اہو جعتنی مجھے تم نے تکلیف پہنچائی اور اسے اس بات کا ان صحابی کو اس بات کا بڑا افسوس تھا اور بڑا قلق پریشانی تھی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں جو آیا ہے اور اگلے دن پھر یہ اعلان بھی ہوا کہ کل جس کا پاؤں پر پاؤں آیا تھا نبی کریم کے وہ حاضر ہو اب یہ صحابی سوچتے میں جا رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بدلے کی بات ہو رہی کہ بدلہ لینا ہے کہ وہ جس کا پاؤں پر پاؤں آیا تھا یہ وہ بلایا اسے اور پھر بدلہ کیا لیا کہ ساٹھ بکریاں اسے تحفے میں دی ساٹھ بکریاں تحفے میں دی ہدیہ دیا اور پھر یہ فرمایا کہ کل میں نے جو تمہیں چھڑی ماری تھی اس پر مجھے معاف کرو جو زیرہ پہ لگی جو ان کو جس کی شاید تکلیف بھی نہ ہوئی ہو یہ ہے بدلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو نمازیں ہیں وصال سے پہلے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو میں حاضر ہوں میری کمر حاضر ہے اگر میں نے کسی کی کمر پہ مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے تو بات یہ کہ معافی افضل ہے بہتر ہے لیکن پھر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں کسی حد تک شرعی طور پہ اجازت ہے افضل اور بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے اللہ ہمارے لئے خاص طور پہ لاہور آئے اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں معاف کریں خوشیہ بانٹیں اس سے یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی یہ زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی اللہ آپ کو سرخ رو کرے گا اگلی پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی تیوی اس کے لئے چینل